تیلی ویژن پروگرامز معزز سامین اور ناظرین وہ جو اول اور آخر ابتدا اور انتہا اور الفا اور اومیگا ہے اس کے پاک بزرگ قدوس اور جلالی نام میں آج پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتے ہوئے شکر گزار ہوں اپنے محبوب خداون کا کہ میرے جیون میں پھر سے یہ انمول لمحات بطور بانس ملے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آن لائن ہو کر خداون کے اس زندگی بخش انمول اور بیش قیمت کلام کو سیکھنے والا ہو سکو اور آج کے دن ہم رومیوں کی کلیسیا کو مقدس پولوس کے ذریعہ سے روح و قدس کی تحریک سے لکھے جانے والے خط اور اس کے پانچ باب کا بتا لیا کرتے ہیں ہم نے اس پانچ باب کی پہلی آٹھ آیات پر غور و خوز کیا ہے اور آج نو آیت سے لے کے گیارہ تک میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا تین آیات پر اور یاد رہے کہ یہ جو مقدس پولوس پہلی آٹھ آیات میں بیان کرتے ہیں اس کا لبے لباب یا نچوڑ یہ ہے کہ ہم قیمت سے خریدے ہوئے ہیں ہمارا فدیہ دیا گیا اور ہمارا کفارہ ادا ہوا ہے کسی معصوم نے ہم گناہگار اور پاپی لوگوں کے لیے اپنی جان نظر کی تاکہ میں اور آپ اس کی راستبازی کو اپنے اوپر لے لے اور خداون کی نگاہ میں ہم راستباز ٹھہرے اور ہم گزرے ہفتے دیکھ رہے تھے کہ مقدس پولوس دنیاوی پہلو کے اعتبار سے ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اگر کوئی اچھا شخص ہے کوئی نیک شخص ہے تو اس کے لیے لوگ جان دے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی بے شمار مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں لیکن مقدس پولوس کے کہنے کا مطلب ہے اچھے شخص کے لیے اور نیک شخص کے لیے تو مرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں لیکن کسی شریر بدکار پاپی شخص کے لیے کسی شخص کا جان دینا امہم امپاسیبل ہے اور یہ مثال دیتے ہوئے مقدس پولوس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم جو نہ تو اچھے تھے نہ ہی نیک اور پارسا تھے ہم میں کوئی نیکی بسی ہوئی تھی بھی نہیں گناہ گار شخص خدا کے غزب اور سزا کے لائک خدا کے دشمن اور پاپوں میں لطپت انتہائی تاریکی میں اپنا جیون بسر کر رہے تھے تو کیا ہوا خدا کی محبت یوں جوش میں آئی کہ ہم گناہ گاروں اور بدکاروں اور پاپی لوگوں کو بچانے کے لیے خداوند قدوس جسم میں اس دنیا میں آگئے اور یسو مسیح میں ہو کر میرے اور آپ کے پاپوں قدام خود اپنے خون سے چکاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کسی اچھے شخص کے لیے لوگ مرنا گوارہ کرتے ہیں لیکن برے کے لیے کون مرتا ہے اوہ وہی مرہ ہے برے کے لیے جس کی اپنی ذات میں کوئی عیب اور کوئی گناہ نہیں تھا اور ہم اس بھید کے لیے جو مقدس پولوس کے ذریعہ سے سیکھتے اور حاصل کرتے ہیں خداوند خدا کا شکر ادا کرتے اور خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آیت نو سے تلاوت کرتا ہوں رومیو پانچ کی نو پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزب الہی سے ضرور بچیں گے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسیح کے خون کے وسیلہ سے راست نواز ٹھہرے مراد صرف خون نہیں ہے ہاں بغیر خون بہائی معافی نہیں ہے لیکن اس سے مراد مسیح خداوند کا اپنی جان دے دینا بدن بھی اور خون بھی یہ دونوں شامل ہیں اور ہم جب پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں تو کیا ہم مسیح کے بدن اور خون میں شریک نہیں ہوتے تو یہاں جو ہم راستبازی حاصل کیے ہیں جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ چونکہ ہم اس کے خون کے باعث راستباز ٹھہرے یعنی مسیح خداوند کے مرنے ان کے فدیہ اور کفارہ ادا کرنے اور میری اور آپ کی خاطر خود موت سہنے کے ذریعہ سے جب ہم راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیدہ سے یعنی اس مسیح کے وسیلہ سے جو راستبازی ہمیں میسر آئی ہے ہم خدا کے غزب سے غزب الہی سے ضرور ہی بچیں گے یہ شورٹی اور یہ یقین دہانی صرف اور صرف مسیح خدا میں گناہ دار انسان کے لیے ہے کہیں اور اس طرح کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے تو ہم اس مختصر سی آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ مسیح کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرے غزب الہی ٹل گیا اور اب ہم ضرور خدا کے حضور اس غزب سے جو ہونے والا تھا ہم ضرور بچیں گے میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں رومیوں ایک کی اٹھارہ کی طرف جہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا کا غزب ان آدمیوں کی تمام بیدینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ خدا کا غزب آسمان سے ان آدمیوں پر نازل ہوتا ہے جو حق کو اور راستی کو اور سچائی کو دبائے رکھتے ہیں یعنی قبول نہیں کرتے وہ حق اور سچائی اور راستی کون ہیں صرف اور صرف خدا بن یسو مسیح اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو ہم اسی حقیقت کو یہاں دیکھتے ہیں نا کیونکہ ہم در حقیقت اگر غور کریں تو خدا پاک ہے ہم گناہ گار تھے لیکن ہم وہ گناہ گار ہیں جو خدا کے غزب اور کہر اور غصے کے لائق تھے لیکن خدا نے ہم پر کرم کیا ہے ہم پر مہربانی کی ہے کہ اس نے ہمیں اس غزب سے اور اس کہر سے بچا لیا ہے تا کہ ہم سزاوار نہ ہوں اور اس کہر غزب کو اپنے اوپر لینے والا خدا و یسو مسیح ہے اور ہم پہلے تو خدا خدا کے دشمن تھے آپ جو مسیحی بھائی بہنے میرے ساتھ اس وقت خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اگر خدا ون یسو مسیح میرے اور آپ کے بیچ میں نہ ہوتا تو کیا ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے ایون ہم خدا کے بھی برخلاف تھے اس کے بھی دشمن لیکن اس دشمنی کی دیوار کو ڈھانے والا کون ہے صرف ایک اور وہ خدا ون یسو مسیح ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی پاپ اور کوئی گناہ نہیں تھا اسی لیے یہاں آیت دس میں یہ بات لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے پانچ کی دس میں کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا مل ہو گیا اہاں دیکھتے کہ خدا اور ہم جو گناہدار خدا کے دشمن اور ایون ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے میں آپ کا دشمن تھا آپ میرے تھے اور ہم مل کر خدا کے برخلاف کام کرنے والے یعنی گناہ کرنے والے اور باغیانہ پن اختیار کیے ہوئے تھے ایسا ہی نہیں اور ایون آج بھی جن لوگوں نے سلیب کے پیغام کو قبول نہیں کیا نجات کے پیغام کو قبول نہیں کیا مسیح خداون کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا وہ خدا کے دشمن ہیں وہ مخالف مسیح ہیں خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو اور ایون آج کی دنیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ لیکن وہ کیا ہوا کہ میں اور آپ اب ایک ہی گھرانے کے لوگ اور آپس میں بھائی اور بہنے ہیں اور خدا کے ساتھ ہماری صلح اور ہمارا میل ہو گیا ہم دشمنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ہو گیا پاک خدا کے ساتھ ہمارا میل ہو گیا کیسے سنیے گا آیت دس پھر سے تلاوت کرتا ہوں کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت وہ کون ہے جس کو خدا باپ نے خود کہا کہ تو میرا بیٹا ہے میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور بھائی اگر خدا ون یسو مسیح کو خدا خود یہ فرماتے ہیں کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو اس لیے تو ہم اس کو ابن خدا کہتے ہیں اگر کسی اور نبی اور پیغمبر کو یوں اس نے یہ کلمات نہیں کہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو پھر خدا سے شکوا کریں مجھ سے اور اہل کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ نے اور قبول کرنے کی ضرورت ہے اور پھر آیت میں مزید لکھا ہوا ہے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا کس کے ساتھ نمبر ایک خدا کے ساتھ جیز ز کرائیسٹ is only میڈییٹر between God and us no one else خدا اور انسان دو فریقین ہیں لیکن ان کے بیچ میں صلاح کروانے کے لیے خدا نے خود انتظام کیا ہے ورنہ ہم اپنی کوششوں سے کبھی بھی ذات الہی کو خوش نہیں کر سکتے تھے یہ اس کی مہربانی یہ اس کا کرم اور یہ اس کی بہربانی ہے تو خدا کے ساتھ ہمارا میل ہو گیا تو آگے لکھا ہے تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اب یہ آیت نو کے انڈ پر بھی لکھا ہے ضرور ہی بچیں گے آیت آیت دیس کے اختتام پر بھی لکھا ہے ضرور ہی بچیں گے یہ شورٹی اور گرنٹی ہے کیونکہ میں بار بار یوہرنہ چودہ کی چھے جس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا اس کو کورڈ کیا کرتا ہوں جہاں پر مسیح خداون فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا حق اور زندگی ہوں اس لیے میرے وسیلہ کے بغیر کوئی خدا باپ کے پاس نہیں جا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے پاس جانے کے لیے ایک ہی راہ ایک ہی وسیلہ اور ایک ہی دروازہ ہے اس کے علاوہ نہ کوئی دروازہ نہ کوئی راہ اور نہ کوئی وسیلہ ہے اگر ہوتا تو وہ دعویٰ کرتا دنیا کے لوگ اور معبود خصوصی طور پر میں دنیا کے تمام لوگوں اور مذاہب عالم کی بات کرتا ہوں جو کوشش کرتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے نیک کاموں اپنی قربانیوں اپنی نظروں کے ذریعہ سے اور ایون اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر کم از کم سال میں ایک بار اپنے رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک تھا لیکن حاللویہ خداون کی تعریف ہو کہ جو انجیل کا خدا ہے بائبل مقدس کا خدا ہے وہ گناہگار انسان کو ڈھونڈنے کے لیے ارش سے فرش پر آگیا حاللویہ اسی لیے بارہ بار وہ یہ کہتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجاہ دینے کے لیے آیا آیت گیارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کے لیے آخری آیت ہے لکھا ہے اور صرف یہی نہیں کیا صرف یہی نہیں یعنی کہ ہم خدا کے غزب سے ضرور ہی بچیں گے ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ میل ہو گیا ہم خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں ہوں گے مسیح کے وسیلہ سے اس انتظام الہی کے وسیلہ سے ہم خدا کی قربت میں ہوں گے لکھا ہے مقدس پولوس پاک روح کی تحریک سے فرماتے ہیں اور صرف یہی نہیں تو پھر اور کیا پانچ کی گیارہ جو آیت ہے رومیو پانچ کی گیارہ آپ میں سے وہ جو ابھی شریک ہوئے ہیں دکھائے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا وند یسو مسیح کے تفیل سے خدا وند کے معنی مالک اور آقا کے ہے اپنے خدا وند یسو مسیح کے تفیل تفیل کے معنی وسیلہ کے ہیں مسیح کے تفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے کیا لکھا ہے خدا پر فخر بھی کرتے ہیں حالیلویہ آج ایماندار لوگوں کے پاس میں مسیحی ایماندار لوگوں کی بات کرتا ہوں مسیحی مومنین کی بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ ہے اور وہ ان کا اپنا زور بازو نہیں ہے اپنا روپیہ پیسہ نہیں ہے حسن و جوانی نہیں ہے گھر بنگلہ ڈگریز اور ڈالرز نہیں ہے انسان کے لیے آج اگر فخر ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے فخر ہے کیونکہ اس نے ہمیں گناہوں کی کیچ سے نکالا اور اب اپنی قربت اور اپنی نزدی کی بکشی ہے اور ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں اور اس کے نام سے منصوب ہیں اس بات کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے مقدس پولوس ایک رومی شہر بنام ترسس کے رہنے والے تھے آپ آپ خود اپنی گواہی فرماتے ہیں میں فریسیوں کا فریسی تھا سین ہیڈرن کے آپ ایک ممبر تھے سب سے بڑے جہادی اہل کلیسہ کے برخلاف آواز اٹھانے والے اور پکڑ پکڑ کر ان کو یروشلیم لا کر قید میں ڈالنے والے لیکن جب زندگی میں انقلاب آ گیا تو وہ سعول جو پہلے بہت کچھ تھا جو بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوتے ہیں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں اس حقیقت کو دیکھتے ہیں خداون کے پاپ اور زندگی بخش کلام میں کہ مقدس پولوس یہ فرماتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں مار سوا مسیح خداون کی سلیب گئے جس پر مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گیا اور میں مسیح کے لیے یعنی پرانی زندگی پرانی خواہش ہوں اور اس تاریخی کے اعتبار سے جس میں میں زندگی گزارتا تھا اب میں نہیں رہا میں مر گیا ہوں او او عزیزو آج ان آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کی بابت ذرا دیکھنا ہے کہ میں روحانی طور پر کہاں ہوں کیا واقعی ہے میں بچ گیا ہوں خداون یسو مسیح پر ایمان لانے کے اعتبار سے غور سے آج ایک بات سننے کی ضرورت ہے اگر آپ میں صرف کئی غیر مسیحی ہے یعنی آپ مسیحی نہیں ہیں تو آپ کے لیے بھی اور ایون جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ اپنی زبان سے مسیح کے خداون ہونے کا اقرار کرے اپنے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے ان سے توبہ کرے اور مسیح خداون کو اپنے دل میں اتارے اگر آپ کی زندگی میں اس سے پیشتر ایسا نہیں ہوا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں آپ اندھیرے میں ہیں یوہنی ایک بارہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند انہیں تحق بکشا یوہنی تین سولہ تاکہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے جو کوئی کب آپ ایمان لائے تھے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ نیا جیون نیا جنم کب لیا تھا سوچنے کا مقام ہے ہماری روحانی برتبے کب ہوئی اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور اگر معلوم نہیں تو پھر ہمیں ذرا سوچنا ہے کہ کیا میرے جیون میں وہ وقت آیا کہ میں نے مسیح کا اقرار کیا یا نری سلیب کالر پر پہل لی یا گلے میں لٹکا لی اور کہا میں مسیحی ہوں دیت سال سلیب تو ڈسکو بار میں بھی بہت سارے لوگ میڈیا پر تصاویر ملتی ہیں جو پہنتے ہیں فیشن کے طور پر لیکن جو مسیح کے ہیں جن کے دل اس کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیرا سلیب پہن لینا نا کافی ہے سلیب والے کو پہن لینا یہ بہت ضروری ہے اور پھر اپنے آپ کو سلیب پر دے دینا اور اگر آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو آج روحانی طور پر خداون نے چھوا ہے اور اپنی زندگی خداون کو دینا چاہتے ہیں یہ بہت خوبصورت فیصلہ ہے ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں تیرے دل کے در پر یسو کھٹ کھٹ آتا کون ہے آج جس کے دل پر کھٹ کھٹ رہا ہے وہ محسوس کر رہا ہوگا اور پھر آگے گیت میں شاعر کہتا ہے بائبل مقدس کی سوچ کے مطابق کہ مسیح خداون کہتے ہیں بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرمہ تھا اور تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاردار اور تجھ کو اب جلالی تاج ہوں میں پہناتا کون کون جو جو استاج کو پہننا چاہتا ہے کون ہے جو اپنے پاپوں سے معافی حاصل کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو عبدی زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے کیونکہ مسیحیت مذہب نہیں ہے یہ خدا کے ساتھ بزریہ یسو مسیح کے ایک رشتہ ہے اور اس رشتے میں اپنے آپ کو انگیج کر لیجئے آج ہمارا ہے کل ہمارا نہیں اپنے سروں کو چکائیں اور ہم خدا بن کے حضور دعا کریں اے قادر مطلق خدا بن اس کلام کی سچائیوں کے لیے ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں اور خدا بن آپ کا خادم ہوتے ہوئے آپ کا فضل مانگتا ہوں کہ ہمیں اس کلام کی ان سچائیوں کے مطابق جیون بسر کرنے کا فضل انعائد فرمائیے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم تاریخی سے نکل آئے غزب الہی سے بچ گئے ہماری سزا خود خداون یسو مسیح نے اپنے اوپر لے ہم شکر ادا کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے اب ہم تاریخی میں نہیں نور اور اجالے میں ہیں اور خداون آج اس بائبل سٹیڈی کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ آن لائن اگر کوئی بھی ایسا بزرگ بیٹا یا بیٹی نوجوان اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہے خداوند میں نے واضح طور پر اس خوشکبری کا بیان کیا ہے ممکن کیجئے کہ کوئی ایک ایسا ہو جو آج اپنا جیون آپ کے سپرد کر سکے اور غزب الہی سے بچ سکے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو سکے اوہ خدا بن ایسا ممکن کیجئے اور اگر ہمارے اس آن لائن فلشپ میں کوئی ایسا بیمار دکھی لاچار غمزدہ یا پریشان حال ہے خوا اس بیماری یا اس پریشانی کی نویت کیا ہی کیوں نہیں اے خدا بن یسو اپنے کرم کی نگاہ ان پر کیجئے خوشیوں سے ان کے دامن کو بھریے بیماریوں سے شفا بخشیے اور لانتیں یسو کے نام سے برکت میں بدل جائے ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے خدا وند یسو مسیح ناصری کے وسیلہ سے آمین این آمین ناظرین اگر آپ میں سے کوئی ایسا یا ایسی ہے جنہوں نے آج اپنا فیصلہ کیا ہے اپنا دل مسیح کو دینے کا بک پر کومنٹس میں لکھئے میں شخصی طور پر آپ کے لئے دعا کروں گا اور ممکن ہو سکا تو آپ کی کانسلنگ میں آپ کا دست راست ہوں گا خدا وند آپ کو برکت بخشے اگر خدا وند کی مرضی ہوئی تو نیسٹ تھرسڈے کو پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی